اسلام علیکم نائند کلاس سائنسی لحاظ سے غزہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو حضم ہونے کے بعد جسم کو مختلف کام سنرجام دینے کے لیے انرجی مہیا کرتی ہے یعنی غزہ جو بھی غزہ ہم کھائیں گے سب سے پہلے اس کے لیے شرط ہے کہ ہمارے جسم میں حضم ہو حضم ہونے کے بعد جب وہ چھوٹے چھوٹے عضامیں تقسیم ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے خون میں شاملوں کو ہمیں انرجی مہیا کرتی ہے اور پھر اس انرجی سے انسانی جسم جو اس کی نشنمہ ہوں میں میں مدددار ثابت ہوتی ہے پھر غزہ ہمیں پانی شامل ہے آپ اگلے پیج پہ دیکھئے گا کاربو ہائیڈریٹس ہیں فیٹس آئلز پروٹینز ہیں وائٹمینز ہیں لیکن ہمارا آج کا ٹاپک ہم پانی کے بارے میں دیکھنا ہے اہمیت ہے درمیتا ہے کہ پانی زندگی کے لیے بہت بہت ہی اہم ہے خورا کے بغیر ہم ایک ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پانی کی قائم جود کی ہمیں ہم کچھ دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے پانی طرح ہمیں پانی کے بغیر ہم کچھ دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے یہ ہماری جسم کا انسانی جسم کا سب سے بڑا جو اس پر یعنی اس کے مقدار ہماری جسم میں سب سے زیادہ ہوتی ہے ایک بالک انسان یعنی جس کے عمر 18 ساتھ سے اوپر ہو جاتی ہے اس میں اس کے وزن کا تکیمہ 60 فیصد سے زیادہ حصہ جو ہوتا ہے وہ جو پانی ہے اس پر مشتمل ہوتا ہے باقی چیزوں میں اس کا بلڈ ہے ہڈیاں ہیں اس کے محصص وغیرہ ہیں لیکن 60 فیصد حصہ اس میں پانی ہے باقی 40 فیصد اس کے باقی حصہ ہیں پھر اس میں پانی کے مختلف فعل ہیں کہ پانی ہمارے جسم میں بہت سے اہم کام سے انجام دیتا ہے یہ ہمارے جسماری ٹیمپریٹر کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے اگر پانی زیادہ پیتے ہیں تو ہمارے جسم سے فاسد مادے جو ہوتے ہیں یورن کی شکل میں نکل جاتے ہیں پسینے کی شکل میں نکل جاتے ہیں اس کے وقت سے ہمارے باڈی ٹیمپریٹر جو ہے وہ نارمہ رہتا ہے نمبر دو ہے یہ ایک ایسے واسطے کے طور پر کام کرتا ہے جو غزائی اجزاء انزائم اور دوسرے کیمی مادوں کو توڑتا اور حل کرتا ہے واسطے کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا میٹیریل ہے ایک ایسی چیز ہے جو اجزاء کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کرتا ہے تو جو پانی ہے یہ ایک واسطے کے طور پر کام کرتا ہے جو غزائی اجزاء کو انزائم کو اور دوسرے کیمی مادوں کو توڑتا اور حل کرتا ہے پانی نمبر دو جو تھری ایس میں بھی پانی کے ذکر کیا ہے یہ پانی وہ واسطہ ہے جس میں خلیے کے دمیان ہونے والے کیمیکل ریاکشنز وقوق زیر ہوتے ہیں اگر پانی نہیں ہوگا تو ہمارے جسم میں مختلف کیمی ریاکشنز نہیں ہوں گے نمبر فور ہے کہ جو پانی ہے یہ غزائی اجزاء کو خلیہ تک پنچاتا ہے یعنی جب کھانا حضم ہو جاتا ہے تو حضم ہونے کے بعد وہ ان کو ہمارے جسم کے ایک ایک خلیہ تک پنچاتا ہے اور ہمارے سارے جسم سے فاصل مادوں کو مطلب جو ویسٹ میٹیریل ہے ان کو کٹھا کرتا ہے اس کو جسم سے خارج کرنے بھی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد اس کا پوائنٹ نمبر فائیو ہے کہ یہ جوڑوں اور اندرونی جسمانی ازاق کے درمیان بطور یہ لوبریکنٹ کے طور پر لوبریکنٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آئل ہے مشین جب کام اچھی طرح سے نہیں کرتی تو ہم مشینوں میں آئل ہم دے دیتے ہیں جس کے بعد سے اس کے سارے ازاق جو ہیں وہ آپ اس میں ان کی فرکشن ختم ہو جاتی وہ اچھی طرح سے حرکت میں آ جاتی اس لئے ہمارے جو جوڑ ہوتے ہیں ہڑیوں کے دمیان اندرونی ازاق کے دمیان جو پانی ہے وہ بھی لوبریکنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اس کے پانچ اس کے افعال ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے میں نے اس کے شورٹ بنائے میں بھی آپ کو پچھر اس کی سنٹ کرتی آپ نے یہ سارے سوال اوپر چپٹر کا نام چپٹر نمبر فور انسانی صحت لکھ کے تو یہ سارے سوال جو ہیں آپ لوگوں نے لکھنے بھی ہیں اور اپنے کوپیز میں لکھنے بھی ہیں اپنے کوپیز میں لکھنے بھی ہیں کیوپریہ